ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کل جب علی اور نکی کی لڑائی ہوئی تو نکی اتنا زیادہ ایموشنل کیوں ہو گئی تھی اور کیا ان کے دل میں علی کے لیے فیلنگز ہیں جس کے بارے میں ہم نے ابھی تک صرف اور صرف اندازہ ہی لگایا تھا لیکن ہم آپ کو کچھ پرووز بھی دینے والے ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نکی کے دل میں علی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور تو اور اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ نکی جیسمن علی کے رشتے سے بھی کافی زیادہ جلتی ہے جب سے نکی گھر کے اندر آئی ہے تب سے وہ جیسمن علی روبینا اور ابینف کے ساتھ ہی پیٹھ رہی ہے اور ان کے ساتھ پیٹھ ہی ہوئی نظر آتی ہے ایسے ہی ایک بار گارڈن ایریا میں نکی جیسمن علی راہل مہا جن ابھی نام اور روبینا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو سبھی علی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جیسمن علی کیوٹ طرح سے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر نکی عجیب عجیب سا فیس بنانے لگتی ہے جیسے پتہ نہیں جیسمن کس کے ساتھ بیٹھی ہو اور نکی کے فیس کو دیکھ کر ساف سمجھ میں آ رہا تھا کہ نکی جیسمن اور علی کے ساتھ بیٹھنے سے کافی زیادہ جیلس ہے اس کے بعد دیتے ویکنڈ کے بار پر جب راہی علی کے بارے میں بتاتی ہے تب علی شرم کے مارے جیسمن کے کندے پر اپنا سرخ دیتے ہیں اور پھر ہسنے لگتے ہیں اس کو دیکھ کر بھی نکی کا موڑ پوری طریقے سے خراب ہو جاتا ہے اور جب نکی علی گھر کے اندر آئے تھے تب بھی نکی نے علی سے کہا تھا کہ اگر علی اور جیسمن کے بیچ میں کچھ ہے تو وہ بتا دے اسی ورے سے علی جیسمن سے الگ الگ کھیلنے کی بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے تھے اب اتنے سارے انسیڈنٹس کو دیکھنے کے بعد تو یہ صاف ہو گیا ہے کہ نکی علی کو لائک کرتی ہے اور جیسمن سے کافی زیادہ چڑھتی بھی ہے جس ورے سے کل وہ روئی اور آنکھی کی گلتیوں پر ہسنے کی ورے سے ہٹ بھی ہوئی پر ان سب کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بگ باؤس کسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ بیل ایکن دبانا بھولیں تو ہمارے ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹیں